مسئلہ جو اسرائیل والا ہے اس کا بھی بتائیے کہ اسرائیل والا ایشو وہ کیسے کراپ اپ ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جنرل مشارف کے وقت بھی اس کا بڑا چرچہ ہوا پھر بھی وقتاں فوقتاں کئی نہ کئی سے نکل آتا ہے کہ وہ اسرائیل سے بات ہوئی ہے کہ وہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے یہ کہاں سے آ جاتا ہے مسئلہ دیکھیں ایک تو ملک صاحب ہمیں ریالیٹی میں رہنا چاہیے اور پاکستان ایک سٹیٹ بلکل اگر ہم سوورن سٹیٹ بلکل ہیں مگر سوورن ہونے کی ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں جو ہمیں ادھار پیسے دیتا ہے جس نے ہمارے کئی لاکھ لوگ مزدور رکھے ہوئے ہیں جس کے اسی طرح بہت سارے ممالک جو کہ بڑے ممالک جیسے آپ کو امداد دیتے ہیں آپ کی بہت ساری اور تانے بانے ان کے ہاتھوں میں ہیں تو پھر آپ پریشرائز ہوتے ہیں اور آپ پریشرائز میں کام از کام عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پر یقین نہیں کر سکتا انہوں نے آج پورا سچ نہیں بولا انہیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے انہیں بتانا چاہیے کہ کون سے دوست ممالک ہیں کون سے اتحادی ہیں کون سے ہمارے سٹیٹیجک پارٹنرز ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں بلکل پریشر ہے اور پریشر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پریشر نہیں ہے اور میں آپ کو کلیرلی بتا دوں اس وقت حکومت اور جو ایک اسٹی اور بہت بڑے ہلکے جو ہے وہ ایک اس سائٹ پر جا رہے ہیں کہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ ہم پریشر شاید برداشت نہ کر سکے سو قوم کے سامنے حقائق رہے ہیں طلال چوزی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا حصہ اس بات کا ہم ہی ہے کہ ہم اس کو کر لیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کر لیں دیکھیں میں آپ آپ مجھے یہ بتائیے میرے لیے تو نشانیاں ہیں نا یہ آپ نے یہی بیان دیا ہے دوبارہ سن لو کہ شاید مجھے غلط فہمی نہ ہوئی ہو میں اسی پہ آ رہا ہوں نا دیکھیں نا دفاعی تذزیہ نگا رہے ہیں کچھ وہ آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں کہ ان کی کیا دل ہے آپ شویب صاحب کا نکال لیں جنرل شویب صاحب کا آپ ہمارے کچھ اینکرز کا نکال لیں ایسے اینکرز جن کو وہ کہاں سے بولتے ہیں وہ کس طرح اسرائیلی ٹی ویوں تک چلے گئے ہیں سو بات پتا کیا ہے جی بات ہمیں سچ رکھنی چاہیے پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں پارلیمنٹ کو بتائیں اس کا مشترکہ اجلاس بلانا ہے دوسرا ان کو بتائیں کہ یہ پریشرز ہیں یہ بات ہے بتائیے کیا کریں اور میں ہم بڑے علی صاحب سے میں اس کا جواب دوں گا لیکن میں ایک بات ہے آپ کو کہہ دوں کہ کچھ پاکستانی معاشرے کے اندر چیزیں ڈوئیبلز میں آتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈوئیبل نہیں ہیں یہ والی چیز ابھی ڈوئیبل نہیں ابھی تو نہیں ہے پتہ نہیں پچاس سال بعد کیا ہوگا لیکن ابھی کو آپ لے کر جائیں گے تو اتنی سیاست میں مار پٹے گی لوگ اتنا ماریں گے کہ وہ آپ کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا